اسلام علیکم guys guys آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ recently whatsapp کی ایک update ہے یہ جس میں whatsapp میں کچھ چینجیں گئے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو please ہمارے چینل کو subscribe کریں اور like and comment share کیجئے تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ورس اپ لاکٹ لکھا ہوئے تو یہی بس کچھ اپ ڈیٹ ہیں کہ جو ورس اپ میں چینج آئیے تو جب اس میں کو میں اوپن کروں گا تو میرے ورس اپ کو آن ہو جائے گی پہلے یہ تھا کہ مطلب کہ سامسینگ کا موبیل ہواگے کا جو مطلب کہ زیادہ لیٹس تو اس میں یہ اوکشن ہوتا تھا کہ مطلب کہ آپ اپنے انٹرنلی سیٹنگ میں جا کے ورس اپ کو لوگ کر سکتے ہیں مطلب کہ ورس اپ سے نہیں انٹرنلی مطلب کہ موبیل کے سیٹنگ میں سے تھے تو اس کے بعد ورس اپ نے ابھی اب جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ورس اپ کی سیٹنگ میں جا کے ورس اپ کو آپ مطلب کہ لوگ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ سرچ بار کے ساتھ تین ڈوٹے لگے ہوئے جب اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا تو اس میں کے بعد سیٹنگ میں جائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے یہ فنگر پینٹ آن ہو جائے گا اچھا اس کے بعد جو وٹس اپ کی اپ ڈیٹ کی دوسری ٹرک ہے یہ ہے کہ اس میں نا وٹس اپ جو پہلے تھی اس میں گروپ کا مطلب کہ کوئی نہیں تھا آپ کو گروپ میں کسی نے بھی آپ کو گروپ میں ایڈ کر دینا تھا مطلب کہ تو اس کے بعد اب یہ چینج آئے کہ آپ اگر مطلب کہ آپ کے دوستوں کے بعد آپ کا نمبر ہے تو وہ ڈریکٹ ہے آپ کو گروپ میں ایڈ نہیں کر سکتے مطلب کہ اگر آپ چاہیں تو مطلب کہ چاہیں گے تو آپ گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اثر ویس وہ آپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں ایڈ کر سکتے اس میں یہ ہے کہ ایوری ون پہ میں نے کیا ہوا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو میرے دوستوں کے گواہ میرا کونٹیکٹ ہے صرف وہی ایڈ کر سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ اگر میں مطلب کہ آپ نے دو دو تین دو جیسے کو ہوتا ہے مطلب کہ ان کو صرف اجازت دی ہو صرف وہی ایڈ کر سکتے ہیں میں ایک کونٹیکٹ جیسے یہ میں نے کلک کیا یہاں پہ بہت سارے کونٹیکٹ آگئے ابھی میں آپ نے پسند گئے کونٹیکٹ ڈال کے صرف وہی دوست مجھے آپ واٹس اپ کے گروہ میں ایڈ کر سکتے ہیں ادھروائز کوئی نہیں کر سکتا اچھا اس کے بعد جی واٹس اپ کی کچھ سیٹنگز جو کہ ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے کافی لوگوں کو پتا بھی ہوگا کافی لوگوں کو نہیں بھی بتا ہوگا لیکن آج کی ویڈیو میں میں کچھ جو واٹس اپ کے پچھلی جو اپ ڈیڈر تھی اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو بس سوچتا رہا ہوں کہ میں ویڈیو اس پر بناوں گا لیکن کچھ ٹیم نہیں ملا کچھ بس مسروفیات کچھ اس طرح کی وجہ سے میں اس پر ویڈیو نہیں بنا سکا اس کے بعد یہ ہے کہ واٹس اپ کی جو کچھ سیٹنگنز ہے اس میں یہ ہے کہ لاٹس سین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ میں واٹس اپ یوز کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو وہ دوست ہے یا مطلب کوئی بھی ہیں وہ مجھے نہ دکھے دیں مطلب کچھ سیکریٹ ہوتی ہیں کچھ پریوی سیس ہوتی ہیں تو اس میں ایک اپشن ہے لاٹس سین جب آپ آف کر رہیں گے تو آپ سارا دن واٹس اپ یا ہن میں لائن کریں مطلب آپ کسی ساتھ پرسنلی چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ وہاں پہ آپ آن لائن شو نہیں ہوگا اور نہیں آپ کا لاس سین شو ہوگا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ پروفائل فوٹو پروفائل فوٹو کا یہ ہوتا ہے بہت وقت ہم نے کسی کو نمبر نہیں دینا ہوتا فرض کرو اگر وہ آپ کا نمبر کہیں سے بھی لے بھی لیتا ہے تو آپ کا ورس اپ چیک کرتا ہے تو وہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ اس پہ کلک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون پروفائل فوٹو پہ کلک کیا تو تین اپشن ہے نو بڈی جب آپ نو بڈی بھی کیا ہوگا تو زیادہ دور ہے اگر آپ کا نمبر کسی پہاں سیو نہیں ہے یا اس نے کسی سے لی ہے تو جو آپ کا مطلب کہ پرسنل ریٹا ہے وہ آپ کو وہاں پہ شو نہیں ہوگا اس طرح ابوٹ میں بھی یہ ہے آپ کی جی میل اکان شو نہیں ہوگا نمبر بھی نہیں شو ہوگا مطلب کہ کسی نے آپ کا نمبر لے لیا ہے کسی سے اور آپ اگر اپنا اکان سکرے لگنا چاہتے ہیں تو سٹیٹس کا یہ ہی ہے آپ پرسنل یا خود صرف آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے دو کچھ دوز بھی ہیں جو آپ کے کنٹیکٹ میں وہ بھی دے سکتے ہیں اور ایوریون بھی دے سکتے ہیں اس میں یہ تین چار سینٹ ہیں اچھا اس کے بعد دوستو بیک پہ چلتے ہیں بیک پہ سکیورٹی کیا کچھ اچھا اپشن ہے سکیورٹی میں بھی آپ مطلب اپنے ہاتھ ساپ کو سکیور کرنا چاہیے تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہاتھ سب کی میں ایک اور اپشن ہے ایک آکانٹ انفارمیشن ریکویسٹ آکانٹ انفارمیشن میں یہ ہے کہ آپ نے بھرز کرو آپ کو کوئی پرسنال ڈیٹا ڈیلیڈ ہو ہے آپ نے وہ کمنے کیا ہوا تھا تو اس کا یہ ہے کہ آپ وہاں ریکویسٹ کر کے ویدن تری ڈیز آپ کو وہ ڈیٹا آپ کو مل سکتا ہے آپ نے اسی اپشن بھی ریکویسٹ آکانٹ انفارمیشن بھی کلک کر کے وہاں آپ نے ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے جس کے بعد وہ آپ کو تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد وہ آپ کو اپنا ڈیٹا سینڈ کر دیں گے جس سے آپ پرسنال جو آپ کے فائل ہے جو بھی ہے وہ آپ وہاں سے دے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد دوستو میرے پاس ایک آئپ ہے وہ کافی دیر کی ہے مطلب کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن اس میں بھی بھی کچھ چینجیں گئی ہے اس میں یہ چینجیں گئی ہے جو کہ میں آپ کو اس اپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو اس میں دوستو یہ ہے کہ اس اپ کو زیادہ مقصد نہیں ہے بس اس میں یہ ہے کہ ہم واٹس اپ ایک بعد اوقات ہمارا کوئی ڈیٹا مطلب کہ کسی نے مجھے تصویر سینڈ کی کوئی آڈیو سینڈ کیا کچھ مطلب کہ میسیج سینڈ کی ہے تو ہم نے ڈیلیٹ کر دی لیکن وہ بات اوقات ہمارا ڈیٹا آن نہیں ہوتا وہ کوئی چیز میسیج سینڈ کر کے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا ڈیٹا مطلب کہ محبوب نہیں رہا تھا ہمیں نہیں بتا لیکن کسی نے کیا میسیج کیا ہے یا آپ آن لین ہوتے ہو تو وہ میسیج کر کے ڈیلیٹ کر رہے تھے لیکن آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس نے کیا میسیج کیا یا آپ کا کہیں اور روپے لگے ہوتے ہو تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس کے لئے ایک وہ واٹس آپ کو ڈیلیٹ میسیج مطلب کہ ریکووری ایپ ہے جو آپ پلے سٹور سے آسانی سے انسٹال کر سکتے ہو جب پلے سٹور میں آپ ساچ کرو گے تیسری یا چوتھے نمبر پہ ہوگی آپ نے وہی انسٹال کرنی ہے تو اس کا یہ فیدہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو واٹس اپ میں میڈیا بیٹھتا ہے کوئی تصویر بیٹھتا ہے کوئی میسیج بیٹھتا ہے مطلب کچھ بھی کرتا ہے وہ میسیج دیلیٹ میسی جو بھی کچھ ہے ہو آپ کے محفوظ رہے جیسے کہ محفوظ کرو یہ میرا دوست مطلب کہ اس نے کوئی ایسے مطلب کہ میسیج کی ہے تو یہ دیکھیں اس کے محفوظ ہوگی مطلب کہ اگر اس نے ڈیلیٹ بھی کر دیا اس نے اس اپ نے ان کو ڈیٹر کر کے یہاں سیف کر دینا ہے تو اس طرح اس کے بعد بیک چلتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ڈیلیٹ میڈیا اس کا یہ ہے تو آڈیو سانگز ہو گئے ہیں یا مطلب ہم وائس میسیج کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے اس میں سیف ہوتے رہیں گے جب آپ اس پر کلیک کریں گے تو باقیاد آپ کو یہ آڈیو میں سنے دیں گے اس کے بعد اس طرح سٹیٹس ہے سٹیٹس بھی آپ کسی کا بھی دیکھ سکتے ہو مطلب کہ ڈیلیٹ سٹیٹس ہے اس کے بعد تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک تو بنتا ہے شیئر بھی بنتا ہے کومنٹ بھی بنتا ہے سبسکرائب تو پہلے بند ہے تو ٹھیکس فار واشنگ تمام دوستو کا شکریہ کہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور پوری دیکھئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی ہے ٹھیکس فار واشنگ اللہ حافظ